بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سات اکتوبر ہے پیر کا دن ہے پچھلے کئی دن سے تین چار دن سے کم از کم ہم جو صورتحال دیکھ رہے تھے اب وہ یک سر تبدیل ہوتی آپ دیکھیں گے کیونکہ حکومت نے اپنی نالائقی نا اہلی اپنی حوث سے اور اپنی جہالت سے ملک کو بھی نقصان پہنچا دیا ہے اور اپنے لیے ایک بہت بڑا تباہی کا سبب پیدا کر دیا ہے اب یہ جو سب آپ دیکھ رہے تھے کہ جی آئینی ترمیم کرنی ہے ہم نے کرش کرنا ہے طریقہ انصاف کو عمران خان کو نہیں چھوڑنا اب آپ دیکھئے کہ حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں یہ جو کراچی میں دھماکہ ہوا ہے اس میں سندھ حکومت وفاقی حکومت ان کی اتنی نرائقی ہے میں آپ سے کیا عرض کروں آپ سوچئے ذرا کہ چین کو یقین نھیانی کرائی گئی تھی کہ اب آج کے بعد ہم آپ کو گارنٹی کر رہے ہیں کسی طرح سے کوئی حملہ سوالی پیدا نہیں ہوتا ہم آپ کو فول پروف سیکیورٹی دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اب چین کے دو لوگ اب تک ہی جو رپورٹس ہیں دو لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور ایک زخمی ہیں شہنگھائی کانفرنس کو انہوں نے خود سابوٹاج کروا دیا ہے یہ خبر اب دیکھئے کس طرح سے پوری دنیا میں جائے گی اور چین جو ہمارا دوست ہے ان کے وزیراعظم آ رہے تھے اور پہلے بھی انہوں نے سمجھایا تھا بار بار وان کیا تھا کہ ہم اب مزید برداشت نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے انہوں نے کیا فکس رکھا سارا تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف چین کے وزیر خارجہ تک آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ معاشی استحقام تب آئے گا یا ہم معاشیت پر تب جائیں گے پہلے آپ سیاسی استحقام لے کر آئیں یہ ان کے الفاظ تھے چین نے انیس سو کھتر کے بعد پاکستان کے بارے میں صرف دوسری دفعہ بات کی ہے تب انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردوں میں اور دوسرے لوگوں میں پہچان کریں یہ انیس سو کھتر کی بات ہے اور اس کے بعد چین کبھی کسی کے معاملات میں دخل دیتا ہی نہیں اور بلاول بھٹو ساتھ کھڑے تھے اس وزیر خارجہ تھے اور بلاول بھٹو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے تھے تب انہوں نے کہا تھا نہیں سنی بات اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے بلاول بھٹو اب بتائیں نا بڑی ملاقاتیں کرتے پھر رہے تھے اور جا جا کے وکلا کو سمجھا رہے تھے کہ کتنی اس کی برکتیں ہوں گی اور کیا ہوگا یہ جو آئینی تربیم آ جائے گی انسانی حقوق جب چھن جائیں گے اب آئین نا بتائیں کیا کیا ہے سندھ سرکار نے غیر ملکوں کو محفوظ بنانے کے لیے پتا تھا کہ اس طرح کا اٹیک ہو سکتا ہے اور فرما رہے تھے کہ ہم جناب شیلز بھیجتے ہیں آپ کو ختم ہو گئے ہیں سندھ حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں شیلز بندے کم ہو گئے ہیں آپ کے سیکیورٹی کے پولیس والے ہم بھیج رہے ہیں آپ کو ہمارے پاس یہاں پر بہت فارق پڑے میں اور ہمیں کوئی کام ہی نہیں ہے یا پروٹوکال لے لیا یا آپ کو چاہیے تو ہم یہاں بھیج دیتے ہیں بڑتیاں بڑتیاں بھی اس طرح کرا لیں اب دینہ استیفہ کتنی پریس کانفرنسز ابھی تک کی ہیں عمران خان کے حوالے سے تحریک انصاف کے دھرنے کے بارے میں تو بے شمار پریس کانفرنسز وہ اتجاج کے بارے میں روز آ رہے ہیں جناب کئی کئی دفعہ آ رہے ہیں اتا تارڈے چھپ کر پتہ نہیں کہاں کہاں سے بیان جاری کر رہے ہیں کہاں ہے اب بتائیں نہ چین نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری اور جام تحقیقات کی جائیں اب ان کی دوڑے لگے نہیں ہیں اسلام آباد میں اب یہ بھاگتے پھریں گے اور یہ سارا ان کا فوکس اب یہ ترمیم اور شرمیم یہ اگر دو نمبری کرنے کے لیے کہ جی اچھا اوہو ساری قوم کا فوکس ادھر ہو گیا ہے خبریں اس طرف ہو گئی ہیں دنیا کا فوکس اس طرف چلا گیا ہے ہم بیچ میں سے ترمیم گسا لیتے ہیں یہ اتنی ان کی اگر نچنی سوچ ہے نا تو میں اور کیا کہہ سکتا ہوں پھر ان کو کہ جی ان سے زیادہ نرائق ہی کوئی نہیں ہے اب دھیان اس طرف دینے کا بقتی نہیں رہا میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ چین کی طرف سے اس طرح سے تھا آپ مشہد سن سید صاحب کی بات سن لیجئے وہ چین کے اسٹابلشمنٹ ان کے بہت زیادہ قریب ہیں یعنی ایک وہ جس طرح ہوتا ہے نا انسان وان کرتا ہے کہ کسی کا بال بھی بکا ہوا نا تو دیکھے گا تو چین یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ پنجابی میں نکو نکو جس طرح کے اب سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے کہ ایک بار بھی بکا ہوا ہمارے بندے کا تو یہ ہوگا وہ ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے پہلے بھی ان کے لوگ یہاں جو مارے گئے ملینز آف ڈالرز دینے پڑھ تھے کمبلسیشن میں تو یہ انہوں نے ساری بربادی کر دی ہے اور فوکس ہی سارا اس طرف رکھا ہوا کریں رینجرز کو بھی لگاؤ فلان کو بھی لگاؤ فوج کو بھی طلب کر لو ادھر کر لو ادھر کر لو سادہ سا معاملہ تھا پوری دنیا میں ہوتا ہے آپ نے اجازت نہیں دی روڑے اٹکائے کیا کیا یہ کیا وہ کیا اور آپ دیکھ لیجئے آپ کیا صورتحال ہے اب حسنات ملک صاحب کی خبر یہ ہے کہ قاضی فائزہ سب برے طریقے سے پھنس چکے ہیں اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے یہ جتنے بھی ججز ہیں جو نون لیگ کے نظر آتے ہیں کہ ان کے کہنے پر چل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو اب یہ اگر آئینی ترمیم آ کر یہ کسی آئینی عدالت کا حصہ بھی بن جاتے ہیں تو یہ کسی قابل ہی نہیں رہیں گے دو ٹکے کی عزت نہیں ہوگی اور مسلسل صرف بدرامی ہوگی بہتر یہ تھا قاضی فائزہ نے اگر فیصلہ دینا بھی تھا سکسٹی سری اے پر تو یہ محفوظ کر کے پچس کو سنا دیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اب وہ ریٹائرمنٹ کا کہیں سے چلوا دیا شوشہ لیکن اب حکومت کی سیاسی جماعتیں بھی سمجھ رہی ہیں بوجھ ہیں اور ساری سمجھ رہی ہیں بوجھ ہیں قاضی صاحب واضح طور پر نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ویسے چلوا دیا نہیں میں نے حکومت کو پیغام بیج دیا فلان کر دیا خواہش اب بھی یہ اسنات ملک صاحب اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور ججز جو ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں مچارٹی ججز جن کی تعداد شاید اب دس سے گیارہ ہو چکی ہے انہوں نے مل کر میٹنگ بھی کر لی ہوئی ہے منصولی شاہ صاحب کے چیمبر میں لیکن ابھی تک وہ ردے بل نہیں دے رہے اب حالات ہی کچھ اور طرف چلے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علی بن گنناپور صاحب ان کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے بہت کچھ کہا جا رہا ہے لیکن جب تک عمران خان خود بات نہیں کرتے چیزیں واضح نہیں ہوگئے میں نے آپ کو پہلی کہا تھا اب آپ یہ دیکھئے کہ بہت سے اشارے ہیں چیزیں تو تبیہ ہی کھلیں گی کیونکہ اب تو اڈیالہ جیل میں ہر طرح کی ملاقات پر لگا دی گئی ہے پابندی اٹھارہ اکتوبر تک تو اٹھارہ اکتوبر تک اگر پابندی رہی تو پھر عمران خان سب سے کیسے کوئی ملے گا اور جب تک ملے گا نہیں تو چیزیں واضح کیسے ہوں گی کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا لیکن درخواست آئی تھی وہ کلا کی طرف سے ہی عمران خان کے خلاف یہ جو القادر ٹرسٹ ایک سو نموے ملین پاؤنڈ کیس ہے اور ان کی اہلیہ کے خلاف کیس ہے تو اس میں ایک دو دن سے آگے معاملہ جائے نہیں رہا تھا روزانہ سن رہے تھے روزانہ کیس سن رہے تھے اب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس میں ایک لمبی تاریخ دے دی گئی ہے وہ بارہ دن کی تاریخ دے دی گئی ہے اور تحریک انصاف عمران خان کے بکلا کے کہنے پر دی گئی ہے تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا بقت دے دیا گیا برنہ بڑی تیزی اس کیس چلائے جا رہا تھا تو اس میں بھی ایک اشارہ ہے مگر چیز واضح بات تب واضح ہوگی کہ جب عمران خان بات کرے گے ابھی تک آپ دیکھئے کہ جو سیاسی کمیٹی ہے جو سب سے پاورفل ہے تحریک انصاف میں علی من گنڈا پور بھی نہیں ان کی طرف سے بھی ابھی بس یہ ہے کہ ایک طرح سے خاموشی سی ہے انتجاج جانی رکھیں پھر تحریک انصاف کے لوگوں کی رہائیاں ہو رہی ہیں جو لہول میں گرفتار ہوئے تھے ان میں سے لوگ رہا ہوئے ہیں بری ہو گئے ہیں ڈسچارج ہو گئے کیس کوئی ثبوت ہی نہیں کچھ نہیں ہمیں پکڑے ہوئے ہیں ناسی سیٹی فوٹیج لا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا ڈنڈے برامت کرنے ہیں یا ڈنڈے برامت ہوئے ہیں وہ کیس سے ڈسچارج ہو گئے ایک ہوتا ہے کہ نہیں پولیس کا کیس کمزور ہے ہم آپ کے حوالے نہیں کر رہے ہیں جسمانی ماننی دے رہے ہیں ان کا جنیشل کر رہے ہیں پھر وہ زمانت ہو جاتی ہے انہوں نے کیس سے ڈسچارج کر دیا اور مجسٹر لیول پر ہی تو یہ چیزیں اب آپ دیکھیں اب بھی حکومت نے یہیں کرنک ڈاؤن کرنا ہے اسلامباد کی طرف اور عمران خال پر ہی فوکس رکھنا ہے تو بس پھر چھوڑ دیں جلی حکومتی سے یہ فارم فورٹی سیون کی سے یہ ذمہ داری تو ابھی نہیں کی ہے نا آ کر بیٹھ رہے ہیں تو یہ چانہ والا معاملہ ان کو لے بٹھے گا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور اب ان کے ہوش ہوڑے ہوئے ہیں یہ اب ترمیم شرمیم کی طرف دھیان چھوڑیں اور ذرا اس طرف آئیں جو اس وقت سردحال پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اسلامباد میں اب صرف دھوڑے ہیں کہ کس طرح اب چین کو یقین ہنیا کروانی ہیں چین کو کس طرح سے ہم نے اب کہنا ہے کہ ہم جی جی ہم پوری کوشش کی تھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا تو یہ سارا کیسے ہو گیا یہ آئیل ٹینکر کھڑا تھا کس نے وہاں کھڑا ہونے دیا کس طرح سے بلاسٹ ہو گیا کیا کیا ہو گیا اب وہ آئی جی بھی اب سندھ حکومت بھی یہ سارے آپ کیا کریں اوہو یہ کریں اوہو یہ فاقی حومت اب وہ کہیں کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہے کہاں تھی کارڈیشن کیا یہ کر رہے تھے سارا فاکس ان کا اس طرف تھا اچھا اب یہ دیکھئے نا کہ اب عجیب صورتحال یہ ہے کہ اب یہ سمات بارہ دن کے لیے ملتوی کی گئی ہے انیس اکتوبر تک یہ القادر ٹسٹ کیس میں عمران خورم بشرا بی بی کی اتصاب عدالت میں اور گرمی کی تحتیلات دوران بھی تیسرے دن سمات ہوتی رہی ہے جج صاحب سٹاف سب نے چھوٹیاں کینسل کی ہیں وقلہ جنرل ایجنڈمنٹ کا بھی عدالت کو بتاتے رہے اس کے باوجود عدالت نے دو تین دن سے زائد کے لیے کیس کبھی ملتوی نہیں کیا آج بارہ دن ملتوی کرنا غیر معمولی ہے اور اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ طریقہ انصاف عمران خان کے وقلہ کی طرف سے درخواستی ملتوی کرنے کی تو یہ بھی نہیں ہے کہ اب حکومت آپ کہیں گے کیونکہ وقلہ اگر کہتے ہیں کہ جی عمران خان پیش ہوں گے تو ان سے ملاقات ہو سکی عدالت میں تو آئیں گے کم اس کم جیل نہیں چاہیے عدالت اب وہ بھی نہیں ہو سکتا تو اب چیزیں اس وقت یہ کنفیجن میں ہیں لیکن ہماری اطلاعات اب تک یہی ہیں کہ علی بن گھنڈا پوری یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کچھ کہہ رہے ہیں اب تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پریشر زیادہ ہو چکا ہے یہ جو بڑا افسوسناک اندھوناک واقعہ ہوا ہے ہالناک واقعہ ہوا ہے کراچی میں جو دشتگردی کا اس کے بعد چیزیں تھوڑا اور طرف جا رہی ہیں باقی یہ ہے کہ ابھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی چل رہی ہے اور زیادہ عرصہ تو یہ معاملات ایسے نہیں رہیں گے تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے کس طرح سے آگے بڑھا جا رہا ہے تو اس پر ہم تھوڑی سی اور مزید بات کرتے ہیں جلدی سے چند اور باتیں کر کے بات کو ختم کرتے ہیں دیکھئے اب مولانا فضل الرحمن صاحب سے رات گئے جو ملاقات ہوئی ہے یہ جو دوڑیں لگی ہیں حکومت کی وہ بھی اسی لئے تھی کہ آخری کوشش تھی آنی ترمیم کروانے کی اور مولانا صاحب جس پوزیشن پر جا چکے ہیں وہ اب پیچھے ہٹ نہیں سکتے بہت مشکل ہے اور جو اب حالات بن گئے ہیں اس کے بعد اور مشکل ہے تو یہ آخری کوشش بھی حکومت کی ناکام رہی ہے کہ جی وہ سارے بھاگ کر گئے ہیں پیپلز پارٹی بھی گئی ہے نون لیگ بھی گئی ہے تو وہاں پر بھی کہانی ان کی گلتی نظر نہیں آ رہی اب تحریک انصاف کے حوالے سے تین پوائنٹس جو ہیں بڑے اہام ہیں ایک تو یہ ہے کہ علی من گنڈا پور کی تقریب کو حتمی نہیں کیا جا سکتا کہ جی بس انہوں نے کہہ دیا اب سارا کچھ ختمیں نہیں ویٹنسی کی پولیسی ہے ابھی بھی ڈی چوک پر لوگ موجود ہیں ابھی بھی موجود ہیں اور وہاں کچھ لیڈیشپ کے لوگ بھی گئے ہیں تو لہٰذا وہاں سے نہیں ہٹا جا رہا پھر عمران خان اصل فیصلہ عمران خان کے ہاتھ میں یہ تین پوائنٹس بڑے اہام ہیں تو یہ حکومت کے حوالے سے یہ نہیں کہ جی ان کی کوئی جان چھوٹ گیا ہے یا معاملہ سیٹل ہو گیا ہے نہیں تو یہ تلوار ابھی تک لٹک رہی ہے اب اس وقت اگر آپ دیکھیں نا تو عمران خان کے ہاتھ میں بسکری فیصلہ ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کب چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن سات اور آٹھ تاریخ سب سے اہام تھی سات اور آٹھ اس لیے کہ انہی تاریخوں میں انہوں نے کیونکہ دس بارہ تاریخ ہو گئی تو کام ختم ہے سات آٹھ وہ تاریخ تھی اس لیے پہلے عمران خان نے کہہ دیا کیونکہ ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے شہباز علیف سے بھی کہ کب نکلنا ہے کب پہنچنا ہے علی بن گرنڈا پور لیڈ کریں گے یہ ہوگا تو ان کے پاس یہ سمجھئے کہ ڈیڈ لائن تھی کہ آپ نے سات اور آٹھ اس سے آگے نہیں جانا کیونکہ دس کے بعد تو کہانی ختم ہے اس کے بعد تو بارہ تاریخ کو تو مہمانوں نے آ جانا ہے تو ان کے دوران یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں ذرا انتظار کریں شہنگائی کانفرنس آپ لوگ کروائیں ہم ذرا پارلیمنٹ میں بیزی ہیں وہاں ہم کروارے ہیں آئینی ترمیم کروارے ہیں ممکن نہیں ہے تو بارہ کو جب لوگ آئیں گے اس سے پہلے ہی ذرا تیاریاں گیارہ کو سمجھ گئی تو سات اور آٹھ تاریخ آم تھی تو وہ تو سمجھے گزر گئی آج کا دن گزر گیا کوئی اجلاس نہیں بلایا جاہ رہا کچھ نہیں ہو رہا تو یہ بھی اب آپ سمجھیں کہ حکومت کے ہاتھ سے یہ آئینی ترمیم کی گیم نکل چکی ہے ایک اور خبر انسار باسی صاحب نے دی ہے کہ جی گھنڈا پور صاحب ہری پور سے ہوتے وہ ہیں ہیں جب پشاور پہنچے ہیں تو اور وہاں پر عمر ایوب کا حلقہ ہے عمر ایوب بھی ہو سکتے ہیں اور وہاں پر اس طرح سے کوئی ملاقات وغیرہ وہاں بھی ہو سکتی ہے تو ان کو کانفرنس میں لے کے جو بھی ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی یا ایلیمین گنڈا پور کی ہم آپ کو خبر دے چکے ہیں ہمارے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد ہی جو چیزیں ہیں ساری یہ اس طرح ہوئی ہیں کہ جو گوشکنڈا پور نے آ کر کہا ورنہ تو ان کی سیاست اور وزارت ہر چیزی ختم ہو جائے تو یہ ممکن نظر نہیں آتا تو اب ظاہر ہے کہ سیاسی کمیٹی کو یا عمر ایوب جس طرح سے ہیں ان کو بھی کانفرنس میں لیا ہوگا ملاقات ہوئی نہیں ہوئی انسار باسی صاحب بتا سکتے ہیں بارالنہ نے اتنا کہا کہ جی وہاں سوکر آئے ہیں عمر ایوب کا حلقہ ہے اور اس طرح کی بات یہ اشارے دیئے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہیں تو بارال اب اس وقت یہ دن اگلے دو تین دن بڑے اہام ہیں اور اس وقت مسلسل ہر گھنٹا پل پل وہ صورتحال بڑی اور حکومت کے لیے ٹینس ہو رہی ہے پریشر ان کے پر بڑھ رہا ہے انشاءاللہ جو بھی ہوگا اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے دعاوں کی درخواست ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ